اللو ارجن سر ماف کر دو بھائی غلطی ہو گئی ہے ان سپیشلی بولیوڈ کے جو سٹارز ہیں نا ان کو ماف کر دو انہوں نے تو سوچا بھی نہیں ہوگا ان کے ساتھ آپ یہ کرنے والے ہو بھائی صاحب پشپا ٹو کی ڈے فور کی پریڈکشن آ چکی ہے آج سنڈے دیکھو سین کیا چل رہا تھا کہ ڈے ون آیا پشپا ٹو کا اتنی تباہی ہوئی کہ ہم نے بولا کہ یہی سب سے بڑی تباہی ہے ڈے ٹو فرائیڈے تھا چل جاتا ہے لیکن سیٹرڈے یعنی کہ کل آیا تو بھائی صاحب ڈے ون سے بھی بڑی تباہی ہم نے بولا کہ سیٹرڈے ہی سیٹرڈے ہے بٹ آج سنڈے پر جو ہو رہا خاص کر مورننگ کے شوز میں وہ اتنی بڑی تباہی ہے کہ بھائی اس نے اپنے مطلب کے پشپا کا ڈے ون ڈے تری اس کے ریکارڈ تو بیٹ کیے ہی کیے نا جوان جو کہ اس سے پہلے بولی ووڈ کی بیگسٹ ریکارڈ کرنے والی فلم تھی بھائی اس کے بھی سنڈے کے ریکارڈز کو بیٹ کر دیا ہے مورننگ میں مورننگ میں اس کے علاوہ کیا چل رہا ہے سب کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں ویڈیو کو لائک کرو آپ لائک کرتے جاؤ اپ ڈیٹس دینا میرا کام چینل کو سبسکرائب بھی مست کرنا ہے سب سے پہلے تو گئیز میں یہاں پر آپ کو ایک شوکنگ چیز بتاؤں نا مجھ سے صبح مس ہو گئی جب میں نے آپ کو ڈے فور کی ایڈوانس بوکنگ ریپورٹ بتائی اس میں مس ہو گئی مجھے بتانا چاہیے تھا لیکن اب بتا دیتا ہوں دیکھو گئی سینیریو یہ ہے کہ نیشنل چینز کی اوپر یعنی کہ پی وی آر آئینوک سینیپولیس نے ہنڈی لینگویج کے اندر ڈے ون کے چار لاک ٹکٹ سولڈ آٹ کیے تھے فور لاک ٹکٹ سولڈ آٹ اور آج ڈے فور ہے سنڈے ہے آج بھائی ساپ سنڈے کے پانچ لاک پچاس ہزار ٹکٹ سے سولڈ آٹ ہوئی ہیں فائیف لاک ففتی تھاؤزن پلس ٹکٹ سے سولڈ آٹ اون بوک مای شو تینوں پی وی آر آئینوک سینیپولیس ان ہنڈی آپ دیکھو کہ ڈے ون کے چار لاک تھے اور آج بھائی ساپ ساڑھے پانچ لاک ڈیڑھ لاک زیادہ ہے ڈیڑھ لاک میرا بھائی اڈواز بوکنگ میں نے آپ کو بتائی تھی فورٹی فائف کروڑ بھائی آج بہت بڑا طوفان آنے والا ہے وہ طوفان میں آپ کو بتاتا ہوں بٹ سب سے پہلے مورننگ کے شوز کی اوکپنسی دیکھتے ہیں کہ کیا سین ہوا سب سے پہلے تیلگو لینگویج تو بھائی سب تیلگو ٹوڈی میں آج ڈے فور سنڈے پر مورننگ اوکپنسی آئی ففٹی ایٹ پرسنٹ مطلب جو یہ کہہ رہے تھے نا تیلگو میں رسپونس نہیں یہ نہیں وہ نہیں بھائی وٹ اس دیس مورننگ میں اگر ایک مووی ففٹی ایٹ پرسنٹ کی اوکپنسی گین کر رہی ہے تو کیا ہونے والا ہے اس کے بعد گئیز ڈائریکٹ میں آوں گا ہندی پہ تو ہندی کے مورننگ شوز کی اوکپنسی گئیز اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ آئی ہے سکسٹی فائف پرسنٹ ہندی ٹوڈی ڈے فور پشپا ٹو مورننگ اوکپنسی سکسٹی فائف پرسنٹ اور گئیز یہ کتنی بڑی ہے اب میں آپ کو وہ بتاتا ہوں یہاں پر پشپا ٹو نے ڈے ون میں جو اوکپنسی گین کی تھی وہ تھی فورٹی ون پرسنٹ پشپا کا ڈے ٹو ڈے ون ہندی اوکپنسی فورٹی ون پرسنٹ تھی اور ابھی سکسٹی فائف پرسنٹ لگ بک بیس پرسنٹ سی بھی زیادہ آج بھائی صاحب جمپ دیکھنے کو ملا ہے مورننگ میں اتنا نہیں جوان پر آؤ جوان کے ڈے ون کی بھائی صاحب ہندی اوکپنسی تھی فورٹی سکس پرسنٹ فورٹی سکس پرسنٹ اور بھائی صاحب پشپا ٹو سکسٹی فائف پرسنٹ بیس پرسنٹ کا جم یہاں پر ہی ایون کے جوان کی اگر ڈے فور جوان کا بھی ڈے فور سنڈے تھا جوان کے ڈے فور کی بات کروں تو مورننگ اوکپنسی تھی ففٹی تھری پرسنٹ یہاں پر بھائی صاحب پشپا ٹو کی مورننگ اوکپنسی سکسٹی فائف پرسنٹ لگ بک دس پرسنٹ پلس کا جب یہاں پر بھی ہے تو یہاں پر اگر میں یہ بولو کہ آج سے پہلے کوئی بھی انڈین فلم کوئی بھی انڈین فلم اپنے ڈے فور یا اپنے فرسٹ سنڈے پر مورننگ اوکپنسی سکسٹی فائف پرسنٹ گین نہیں کر پائی اتنا نہیں میں آپ کو فردت تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں ممبائی کے اندر ففتین ہنڈرڈ شوز ہیں اور آج مورننگ اوکپنسی سیونٹی تھری پرسنٹ تھی ڈہلی انسی آر میں سیونٹین ہنڈرڈ پلس شوز ہیں ففتی سیون پرسنٹ آج مورننگ اوکپنسی تھی پونے میں سکس ہنڈرڈ ٹوینٹی ون شوز ہیں ایٹی تھری پرسنٹ مورننگ اوکپنسی بینگلورو ٹو سکسٹی ون شوز سکسٹی فائف پرسنٹ مورننگ اوکپنسی ہیدراباد ایٹی نائن شوز ففتی تھری پرسنٹ مورننگ اوکپنسی کولکتہ فور سکسٹی ون شوز فورٹی فائف پرسنٹ مورننگ اوکپنسی احمداباد مجھے سرپرائز کر رہا ہے 1100 شوز 67% مرنگ اوپنسی چننائے میں 76%, 75% مرنگ اوپنسی سورٹ 626, 66% مرنگ اوپنسی جائپور میں 265 شوز, 72% مرنگ اوپنسی چندیگر میں 234 شوز, 48% اوپنسی بوپال میں 127 شوز, مرنگ 63% اوپنسی لکھناؤ 302 شوز, مرنگ 64% اوپنسی پھار ڈالا ہے ہندی اوپنسی نے اتنا نہیں میں اس کے بعد اگر آپ کو تامل کا بتاؤں کدھر گیا تامل تامل میں بھائیسا موننگ اوکو پنسی 42% ہے اس کے بعد اگر میں آ جاؤں کنڑا پہ موننگ اوکو پنسی 24% ہے اس کے بعد اگر ملیانم پہ آجو تو موننگ اوکو پنسی 17% ہے میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلو کل بھی بتایا تھا دے 3 کی پریڈکشن پر کہ بہت سی ایسی موویز کی باکس آویس کلیکشن آپ کو بتا ہے جب میں بتاتا ہوں پین ایڈیا موویز کی تو ان کا جب ڈے ون گزرتا ہے تو ڈے ٹو پر ہی کنڑا ملیانم ایون کے تامل کی بھی اوکوپنسی آتی ہی نہیں ہے یہاں پر ڈے فور پر بھائیسا بیسی بوال قسم کی اوکوپنسی چل رہی ہیں کہ یہ اتنی جلدی تو غائب نہیں ہونے والی ہیں اب گئیس دیکھو بلکہ اب دیکھنے سے پہلے میں یہاں پر آپ کو بتاؤں جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کرو ایکزیکلی دو بج رہے ہیں میں ایک دفعہ پیج ریفریش کر کے بھی چیک کر لے تو یہ اپ ڈیٹی ڈیٹا تو نہیں ہے لیکن ویسی آپ کو بتا دیتا ہوں ففٹی ون کروڑ کی نیٹ کلیکشن ابھی مورننگ کے ناورس میں ہو چکی ہے اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آٹھ سنڈے کے ایوننگ اور نائٹ شوز کیسے جاتے ہیں کیونکہ گئیس دیکھو کل منڈے ہے پروپر ورکنگ ڈے ہے لیکن میں نے اس سے پہلے مجھے لگ بگ تین سال ہو گئے ہیں باکس آویس دیکھتے بتاتے ہوئے اس سے پہلے دیکھتا تھا بتاتا نہیں تھا جو میرا ایکسپیرینس ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ جس مووی کو تھیٹرس میں کریزی لیول کا ریسپونس مل رہا ہونا ایک ہوتا ہے کہ اچھا ریسپونس ایک ہوتا ہے کریزی لیول کا ریسپونس پشپا ٹو کو ہندی میں کریزی لیول کا ریسپونس مل رہا ہے تو اگر بھائی صاحب ایسا کریزی لیول کا ریسپونس ملے تو نائٹ شوز جو ہوتے ہیں سنڈے کے وہ اچھے جاتے ہیں میں نے کلکی کے ٹائم بھی دیکھا تھا تو یہاں پر پشپا ٹو بھائی اس کو تو اگر میں بولوں کہ کلکی سے زیادہ ہندی میں کریزی ریسپونس مل رہا ہے تو آج سنڈے کی ایوننگ اور نائٹ شوز بہت کریزی جانے والے ہیں اور اگر بھائی سب سنڈے کے نائٹ شوز بھائی تباہی نکل گئے نا تباہی کا مطلب کیا ہے کہ سیونٹی پرسنٹ اکوپینسی آ جائے ویسے تو کل سیٹرڈے پر نائنٹی پرسنٹ اکوپینسی آئی ہے نا آج سیونٹی تو ایٹی آ جائے انناف ہے کیونکہ بھائی صاحب کل سیٹرڈے کی مارننگ اکوپینسی کم تھی آج بھائی صاحب وہ بہت زیادہ آئی ہے تو مطلب دیکھا جائے تو پشپا ٹو انہیں آج مارننگ میں ہی اچھی خاصی کلیکشن کر لی ہے لیکن اگر نائٹ اس تگڑے نکل گئے تو آپ مان کے چل سکتے ہو کہ ہنڈی نیٹ کلیکشن ایٹی کروڑ تو مینیمم ہے ایٹی کروڑ آج ڈے فور پر مینیمم ہے اس سے اوپر کتنی جانے والی ہے وہ دیکھنا ایمپورٹینٹ ہوگا اور یہ ایٹی کروڑ اتنی زیادہ ہے کہ آج سے پہلے کوئی انڈین فلم نوٹ بولی ووڈ کوئی انڈین فلم ایٹی کروڑ کی ایک سنگل ڈے میں ہنڈی پہ کلیکشن نہیں کر پائی ہے ملہم مینیمم میں بول رہا ہوں یار یہ سین ہے ایٹی کروڑ اور بھائی صاحب اگر ایٹی کروڑ خالی آتا ہے ہنڈی بیلٹ سے ساؤت سے افکورس میں بھائی صاحب تیلگو سے تھرٹی فائف کروڑ تو پکڑ رہا ہوں تو یہ بن جاتا ہے لگ بگ ایک سو پندرہ کروڑ اور باقی پانچ لینگویجز کرلوں تو ایک سو بیس کروڑ خالی نیٹ کولیکشن ہو رہی ہے ون ٹوینٹی کروڑ کی نیٹ کولیکشن کا مطلب ہے کہ ایک سو چالیس سے ایک سو پندرہ کروڑ گروس اور اگر پچاس سے پچپن کروڑ آج آتا ہے تو پشپا ٹو آج دے فور پر دو سو کروڑ ورڈ وائیڈ کرنے کا پوٹینچل رکھ رہی ہے مطلب کہ ابھی ہم کم لے کر چلیں گے لگ بگ ون ٹوینٹی کروڑ لیکن اگر نائٹ آورز میں تگڑا ریسپونس نیکل گیا تو دو سو کروڑ آپ مان کے چلو مطلب کہ میکرز کا ایک دفعہ پوسٹر آئے نا اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کتنی بائی سا باکس آویس کولیکشن ایکسپیکٹیڈ ہے لیکن کیا آٹھ سو کروڑ کر پائی گی یا نہیں پہلے چار دنوں کے اندر ویکنڈ کتنے پر کلوز ہوگا کمیٹ سیکشن کے اندر بتائیے گا ویڈیو پسندے ویڈیو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور اگلی آنوانینا تھنکس ورہوچینگ